ہم جامعہ ملیہ اسلامیہ کے گیٹ نمبر سیون کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں یہ مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کے نام پر اس گیٹ کا نام ہے اس کے ٹھیک نیچے ایک بینر ہے جس پہ مہاتمہ گاندی، آمبیٹ کر اور محمد علی جوہر کی فوٹو ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد دلاتے رہتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے کس طرح سنگرش کرنا ہے اور کس طرح اپنے ملک کو بنانے کے لیے لگے رہنا ہے یہی وہ گیٹ نمبر سیون ہے جہاں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ہنہار اسٹوڈنٹس نے اپنی آواز بلند کی اور این آر سی اور سی اے اے کے مخالف میں اپنی باتوں کو بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی پوزیٹیو انداز میں رکھا انو سیٹی نے اس پہ لبے کا اور اس کی آواز بی اچیو سے لے کے ڈی او اور جین ایو سے لے کر آکسپورٹ اور کیمبرج تک گونجی آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کے آرٹس فیکلٹی کے اسٹوڈنٹس نے ایک بہت ہی اچھا طریقہ اپنایا اپنی بات کو اور سی اے کی مخالفت کو درش کرنے کے لیے بہت ہی اچھا طریقہ آج اپنایا اور جامعہ کے گیٹ نمبر چار سے لے کر گیٹ نمبر ساتھ تک انہوں نے آرٹس کے ذریعے، فوٹوگرافی کے ذریعے، دیزائنز کے ذریعے سی اے کے نقصانات کو اور این آر سی کے نقصانات کو بہت ہی بہترین انداز میں واضح کیا یہ ایک حقیقت ہے کہ آرٹس ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ہنر ہے جو وہ بات سمجھا جاتا ہے جو کبھی زبان نہیں کہہ پاتی ہے کس طرح یہ سی اے ہمیں اور پیچھے لے جائے گا، انڈیا کو کس طرح نقصان پہنچائے گا اور ملک کے ہم وطنوں کو کس طرح باٹنے کا کام کرے گا اس کو سمجھانے کے لیے جو بہترین آرٹس ہمارے جامعہ کے سٹوئنٹس نے بنایا ہے چلے تو آپ اسے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں موسیقی 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 آج کی ہماری پیشکے صاحب کو کیسی لگی آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں گلی ویڈیو بہت بہت شکریہ سامنے